زمین بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈائریک مدد مانگنا کیسا ہے اللہ کے علاوہ ڈائریک مدد مانگنا تو بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کو بھی کلام ہو زندگی کے سارے معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں ہمیں پانی چاہیے ہمیں کھانا چاہیے ہم کسی مشکل میں ہیں ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں تو یہ تو مدد جو ہے نا جو ظاہری اصباب کے اعتبار سے اس سے تو دنیا کا کوئی معقول انسان انکار کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ہاں عام طور پر جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی سے ما فوقل عادت مدد مانگنا ہے یعنی کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میں یہاں سامنے بیٹھے آدمی سے کوئی پانی پلانا تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے اس میں تو ایسا کوئی استحالہ نہیں ہے لیکن ایک یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے میں یہ کہوں کہ میں کسی ولی کو پکار کے کہوں کہ اے اللہ کے ولی مجھے پانی دیجئے اب یہ وہ چیز ہے کہ جو عادت سے ہٹ کر ہے یہ والی مدد مانگنا کیسا ہے تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس والی مدد کے اندر بھی کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے کیونکہ عادت سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے وہ یا تو مجزہ ہوتا ہے یا کرامت ہوتی ہے جو عمومی طور پہ ہے وہ موجزہ یا کرامت ہوتی ہے اور موجزہ اور کرامت کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ عادتاً وہ شئے نہیں ہوتی لیکن عادت سے ہٹ کر بطور کرامت کے وہ ہو جائے جیسے قرآن مجید کے اندر حضرت سلمان علیہ السلام کے درباری کا واقعہ موجود ہے حضرت عاصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ ان کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے مدد مانگی ان سے اور فرمایا کہ کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلکیس کا تخت میرے پاس لے آئے اس کے میرے پاس آنے سے پہلے تو اب پہلے جن نے کہا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو اس بات میں جواب نہیں دیا تو پھر جو ایک اہل علم تھا جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا جس کے بارے مولمہ فرماتے ہیں اس میں عاظم تھا اب وہ اللہ کا ولی تھا سلمان علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی اور آپ کے دربار کے ایک ولی نے ایک لمحے کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت ایک مہینے کی مسافت جو دور پڑا ہوا تھا وہاں سے سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا دی ہے تو اب یہ جو مدد ہے یہ کونسی ہے سلمان علیہ السلام نے مدد طلب کی کونسی والی مدد ہے روٹین کی مدد ہے کہ بھی فلان چیز اٹھا کے دے تو نہیں روٹین کی نہیں آئی ہے یہ روٹین سے بالا ہے یہ عادت سے ماورا ہے یہ عام طریقے سے ہٹ کر ہے آپ نے اس شئے سے متعلق مدد طلب فرمائی اور حضرت عاصب بن برخیہ نے وہی والی مدد کر دی تو یہ مدد مانگی بھی ہے اور مدد کر بھی دی گئی اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہی ظاہری اعتبار سے مدد مانگی گئی ہے اگرچہ اللہ کی عطاہی سے انہوں نے مدد کی تو لہذا یہ والی بات جو ہے کہ ماں فوق العادہ طریقے سے مدد مانگ سکتے یعنی مانگ بھی سکتے ہیں اور اولیاء کرام مدد کر بھی دیتے ہیں اچھا یہاں بات کرتے ہیں ایک سوال ہو سکتا ہے کسی کی ذہن میں آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے نبی کا مرتبہ تو زیادہ بلند ہے تو اگر حضرت عاصب بن برخیہ وہ تخت لا سکتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اسے مدد مانگی رہی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو نبی کا مرتبہ بلند ہے نبی چاہتے تو خود مگوا لیتے تو انہوں نے دوسرے سے مدد مانگی تو اس کا مدد خود نہیں کر سکتے تھے تب ہی انہوں نے کیا ہے اس کے دو جوابیں ایک جواب تو یہ ہے کہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام تو نہیں لائے جو لے آیا اس کو تو مان لے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی جو شان تھی وہ بادشاہ کی شان تھی آپ کی شان بادشاہ کی شان تھی آپ کو اللہ تعالی نے بادشاہ بنایا تھا بادشاہ وہ کام کر بھی سکتا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے درباریوں سے کروا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے دربار کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے تو بادشاہ وہ کام نہیں کر سکتا سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے آپ بلا شکو شبہ حضرت آسمن برخیہ سے بڑا مقام رکھتے تھے اور ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے درباری سے وہ کام کروا کے دکھا دیا کہ میری امت کا ولی بھی یہ کر سکتا ہے اور میرے دربار کا ایک بندہ بھی یہ کام کر سکتا ہے حادہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے تو یہ آپ نے گویا اپنے درباری کی شان دکھائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تھے اس میں تو ایسے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ جس میں یہ کبھی میں نہیں کر سکتا جیدہ تم لوگ کر دو اس میں تو آپ نے اپنے درباری کی شان دکھائی تھی موسیقی